بھینٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے فریج میں کیلئنگ نہیں ہو رہی تو اس کو کس طرح سے چیک کرنا ہے کہ اس میں کیا پرابblem ہے تو ہمارے فریج میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے فریج کا کمپریسر جو ہے وہ چال ہو ہوئے لیکن کیلئنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس کو کس طرح سے چیک کرنا سٹپ بائی سٹپ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیجئے ،ح seventانہ اس نے اپنے پذباک. میں نے ہاتھ پاس لگیا جب ہے ، میں یہ طرف سے مٹیا ہے اور معافہ۔ ان کے ساتھ چھوٹے میں اور میںیں اس کے ساتھ پیچھے ہمارے P slept یہاں پہ بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ کنڈنسر کا ہمارا گرم ہوا ہے ڈسچارج لائن جو ہمارا سٹارٹنگ ہے وہ گرم ہے یہاں پہ پوری گرم ہے یہاں پہ پرسٹ جہاں پورا گرم ہے اس کے بعد جو پہوچھ پہوچھ رہا ہوا گرم نہیں ہے ہمارا جو دوسرا لائن جا رہا ہے اس کے بعد نیچے دوسرا کا رو وہ گرم نہیں ہے اور ہمارا ڈرائر جہاں ہو بھی نورمل ہے کیپلی ہلکا تھاںبہption ہے تو یہاں پہ کیا پرابلم فرینڈز یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائر جو ہے وہ ہلکا نورمل ہے مطلب گرم ہونا چاہیے سے لیکن یہ گرم نہیں ہے تو اس فریج میں کیا فولٹ ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تو اس فریج میں فولٹ یہ آرہا ہے فرینڈز ہمارا جو ریفریجیریشن سائیکل ہے وہ پروپرلی ورک نہیں کر رہا ہے ہمارا ریفریجیریشن سائیکل یہاں پہ نہیں بنا ہوا فریج میں ہمارے کولنگ نہیں آ رہے تو اس میں ہو کیا رہا ہے ہے کہ ہمارا vardı جو ہے وہ جو ہے کی پلیر مشکل پلیس آگئے گرہ چاہ نہیں ہورا ہے چھوک ہو چکا ہے جس کے بجے سے ہمارے فریج میں کوں لگ نہیں آ رہی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہےوٹ چھوک ٹائپ کا ہے کہ تو یہاں پہ میں اس کا گھر پینور 것으로 ہلکا سا دباتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے کہ یہاں سے با شرم جو ہےوٹ پرلی آگے ہمارے پورے سقسن لائن میں ہمارا یہ سقسن لائن ہے چارجن لائن جہاں سے ہم گیس جالتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے ریٹن وال سے جڑا ہوتا ہے جس وال سے گیس دوبارہ کمپریسر میں آتا ہے اس وال سے ہمارا سقسن لائن جڑا ہوتا ہے یہاں سے آئل نکل رہا ہے مطلب ہمارے پورے کولنگ کوئل میں جو ہے آئل بھرا ہوا ہے تو ہمارے کولنگ کوئل وہاں پہ آئل چوک ہو گیا ہے اس کو ابھی ہم ریپیئر کرنے والے ہیں تو اس کی ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ بتانے والا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی پوری جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں کہ اگر آپ کے کولنگ کوئل میں آئل چوک ہو جائے تو کس طرح سے آپ اس کو ٹھیک کریں اس فریج میں ہمارا پرابلم ایسا آ رہے فرینڈز کہ یہاں پہ گیس جو ہے وہ پورا سرکولیٹ نہیں ہو رہا جس کے وجہ سے کولنگ نہیں آ رہی ہے تو اس کے بعد جو آنے والی ویڈیو ہے اس میں ہم اس کو ریپیئر کریں گے کہ اگر اس طرح سے فالٹ ہمارے فریج میں آ رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم ٹھیک کریں یہ جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ساری جانکاری دینے والا ہوں اور اس ویڈیو میں میں بھی آپ کے آگے اور دکھاؤں گا کہ ہمارا آئل چوک ہے یہ ہم کیسے کنفرم کریں تو ابھی میں یہاں پہ پائپ کاٹ کے دیکھنے والا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈرائر اور ڈرائر کے ٹھیک نیچے کیپلری لگا ہوا ہے جو ہمارے کولنگ کوئل میں جا رہا ہے تو یہاں پہ میں لوں گا ایک پکڑ اور میں اس کیپلری کو یہاں سے کاٹنے والا ہوں اور کیپلری کاٹنے کے بعد ہم کو یہ دیکھے گا فرینڈز کی ہمارا گیس جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلی ہوں پہل اس sor token just یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں friends ہمارا gas جو ہے پورا اوپر کرسکتے ہیں فیلٹر کے بعد ہمارا نکل رہا ہے Just stop left hand corner every fall کیاپلی سے ہماری کچھ بھی grass نہیں نکل رہا ہے یعنی کہیاپلیی cathlog ہے یہاں پہ آکے پورا gas جو ہے جھا میں اور آگے جو ہے sacr DNA میں نہیں جا رہا ہے تو ہمارا کیاپلی جو ہے choke ہے رہنی کہپلی میں قول ہیں جو ہے تم پہل ہو چکا ہے جدھا ہے تو اس گ�를 تو اس کو ہم ریپیر کرنے والے ہی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو پوری جان کری دینے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو ٹھیک کریں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنس اس میں جو ہے آئل بھی نکل رہا ہے ہمارے کنڈنسر میں سے بھی آئل نکل رہا ہے تو یہاں پہ ہم اس ٹینر کو چینج کرنے والے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم پورے اپنے کنڈنسر کو فلیشنگ کر کے اس کو پورا ساف کرنے والے ہیں اندر سے اس کے بعد ہم کیفلیری کا جوئیڈ مارک ہے ہمارا کولنگ کوئل کا جو پائپ ہے اس کو بھی اچھے سے فلیشنگ کریں گے ہمہاں پہ جو آئل ہے وہ سب نکال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ویکم کر کے گیس چارج کریں گے تو یہ ساری جان کر ہی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے